ایلیکشن بیوروکریسی ایلیکشن ہوتا ہے تو اس کے دو ایمپورٹنٹ ایریاز ہوتے ہیں ایک اس کا ایمپورٹنٹ ایریاز ہوتا ہے کہ آپ ڈسٹک ریٹرننگ آفیسر، ریٹرننگ آفیسر اور اسسسٹنگ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں پاکستان کی ہر نیشنل اسمبلی کی کانسیسی کے لیے اور پروینشل اسمبلی کی کانسیسی کے لیے اور جو آپ نے ایلیکشن ڈیٹ دی ہوتی ہے اس سے ساٹھ دن پہلے ان کو آپ نے نوٹفائی کرنا ہوتا ہے جب بھی کسی ملک کے اندر ایلیکشن ہوتا ہے سیفر کیس کا ٹرائل فوری روپنے کی استعداء مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 دسمبر کے لیے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے اس تفسار کیا وفاقی حکومت کا جیل ٹرائل کا نوٹفیکیشن کدھر ہے جسٹس میا گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے جج ٹرائل کے لیے جیل کا انتخاب کر سکتا ہے مگر وہ اوپن کورٹ ہونی چاہیے ایف آئی اے اور سابق سیکریٹی داخلہ کو 20 دسمبر کے لیے نوٹس جاری توشہ خانہ کے اس میں نا اہلی انٹرہ پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستیں لاہور ہائی کورٹ نے لارجور بینچ تشکیل دے دیا پانچ رکنی بینچ سربرا پی ٹی آئی کی درخواستوں پر کل سماعت کرے گا جسٹس شاہد بلال حسن بینچ کے سربرا ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں الیکشن کمیشن کے جانب سے فیصلہ آج متوقع پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی انتخابات کے خلاف پانچ رکنی بینچ سماعت کرے گا الیکشن کمیشن نے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر علی خان سمید نو افراد کو نوٹس بھیج دیے سابق جرد شوکرد عزیز حدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں لارجور بینچ سماعت کر رہا ہے عدالتی کاروائی برہ راست دکھائی جا رہی ہے حکومت نے درخواست کے قابل سماعت انہیں پر اعتراض کر دیا چیف جسٹس نے کہا میں نے کسی کو بینچ سے نہیں اٹھایا جمہوریت کی جانب جا رہے ہیں عدالت میں بھی جمہوریت آ رہی ہے نون لیگ کی انتخابی سرگرمیان جاری نون لیگ کا نوان پارلیمانی بورڈ اجلاس آج گزرانوارا ڈیویجن کے امید باران کے انٹرویوز کی جائیں گے ڈیویجن سے قومی اسمبلی کی بیس پنجاب اسمبلی کی چوالس نشستیں ہیں آرمی چیف چرنل آسم مریر کا دورہ امریکہ وزیر دفعہ لائٹ آسٹن سے ملاقات علاقائی سلامتی اور عالمی چیلنجز پر تفصیلی بات چیز ترجمان محکمہ خارجر میتھیو ملر کا کہنا ہے انصداد دہشتگردی سے مطالق پاکستان کے ساتھ مل کر اقدامات کیے خدمی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں افغان سرزمین سے دہشتگردی کی کاراوائیاں ہو رہی ہیں افغان اموری حکومت کو اقدامات کرنا ہوں گے نگران وزیر آسم کا کہنا ہے کہ مستحقم قوانستان خطے کی ترقی اور خوشحالی کا زامن ہے دہشتگردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جا سکتے تشدد کا راستہ اپنانے کی جاثت کسی صورت نہیں دے سکتے نو مائی حملوں کا کیس ملٹری کوٹ میں چلنا چاہیے انوار الحق کاکر کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن میں آج کی تاریخ میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی پاکستان نے آئی ایم ایف سے جائزہ مذاکرات کی تیاریاں شروع کر دیں وزارت خزانہ نے بجلی گیس کے گردشی قرضوں کی ادائیگی کا شیڈیول مانگ لیا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات میں کمی کا پلان بھی طلب آئی ایم ایف سے جائزہ مذاکرات پروری میں ہونے کا امکار آدمی مارکٹ میں خام تیل کے قیمت میں کمی پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں میں دس روپے سے زائد فی لیجر کمی کا امکان دیزل کے قیمت میں کم از کم بارہ روپے فی لیجر کمی متوقع قیمتوں میں کمی سے متعلق حتمی فیصہ وزیراعظم کی مشاورت سے ہوگا اسرائیل کی شمالی جنوبی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری چوبیس گھنٹے میں دو سو فلسطینی شہید جوالیا کیمپ میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا شمالی غزہ میں سکول میں پناہ لیے فلسطینیوں کا قتل عام چن چن کر مردوں کو فائرنگ کر کے مار ڈالا خواتین اور بچوں کو شہید کر دیا مغربی کنارے میں جنین کیمپ کا محاصرہ سات فلسطینی شہید کئی امارتیں تباہ ہو گئیں شہدہ کی تعداد اٹھارہ ہزار چھے سو سے بھی تجاوز کر گئی پچاس ہزار سے زیادہ زخمی بائیڈن انتظامیہ کے اہلکاروں کا وائٹ ہاؤس کے باہر فلسطین کے حق میں احتجاج محکمہ خارچہ کے مصطافی اہلکار جوش فال نے قیادت کی جنگ بندی کا مطالبہ مظاہرین نے شمع بھی روشن کی لاؤس انجلس میں بھی فلسطینیوں سے اظہاری ایک چہتی مظاہرین نے مرکزی شہرہ بلوک کر دی مظاہرہ کا احتمام امریکی یہوبیوں کی تنظیم نے کیا پچھتر مظاہرین گرفتہ غزہ میں انداد جمع کرنی کی تقریب میں امریکی ستاروں کی شرکت گلوکارا، ٹیلر سوٹ اور گلوکارا سیلینہ گومز نے فارم پیسنگ تقریب میں شرکت کی اداکارا، کارا، ڈیلی وینگ نے، انیا ٹیلر جوئے اور زوئی کراؤس نے بھی شرک ہوئیں عرب امریکی کومیڈرین رامی یوسف کا کہنا ہے کہ تقریب کے عامدنی غزہ کے محصول علاقے میں اندادی سرگرمیوں کے لیے اتیا کی جائے گی پرد کا میدان شاہینوں کا امتحان پاک آسٹریلیا پہلا ٹیسٹ میچ کینگروز نے دو بٹوں پر دو سو رنس بنا لیے اوپنرز کی ایک سو چھبیس رنس کی شراکتداری ڈیویڈ بارنر کی سینسٹری عثمان خاجہ اتالیس رنس بنا کر آؤ شاہین شاہ فریدی اور فہیم مشرف کی ایک ایک پکٹ بابر آزم کی کریئر کا پچاسوہ ٹیسٹ کپتان شاہن مسود نے بابر آزم کے خدمات کو سراہائی سٹار بلیباس کو سپیشل سوینئر اور کیاب دی شاہن مسود کا مزید کہنا تھا کہ قوم بابر سے مزید کارناموں کی امید رکھتی ہے آمر جمال اور خورم شہزاد کی کریئر کا پہلا ٹیسٹ میچ خورم شہزاد نے کہا اس موقع پر بہت پر جوش ہوں پاکستان کو میچ اتوا کر مزید یادگار بنانا چاہتا ہے پاک پوچ اور فرنٹیر کوڈ نورت کا خیبر پختونکوہ کے قبالی اسلام ترقیقہ سفر جاری باچور محمد اور خیبر میں وسیع پیمانے پر سڑکوں کی تعمیر مکمل نہایت قلیل مدت میں 773 کلومیٹر پر محیط سڑکوں کی تعمیر کی گئی سڑکوں کی تعمیر سے تینوں اسلامی بڑے پیمانے پر کاروبار بڑھا عوام کو روزگار کے مواقع ملے تباہ حال سڑکوں کی بھی تعمیر نو کی گئی مودی سرکار کا ازادی صحافت پر ایک اور حملہ بھارتی جرید سمانہ کے ایگزیکیٹیف ایڈیٹر پر مقدمہ سنجے راوت نے مقدمہ مودی سرکار کے خلاف خبر چھاپنے پر کیا سنجے نے الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے ذریعہ انتخابی عمل کو مشکوک قرار دیا تھا کہا بی جی پی نے ووٹنگ مشین کے ذریعہ 2018 کے مدیہ پردیش انتخابات میں دھانلی کے ذریعہ کامیابی حاصل کی بائیڈن کے گرد گھیرہ تنگ کیا جانے لگا امریک ایوان نمائندگان نے صدر کے مواقصے کے لیے تحقیقات کی جواست دے دی مواقصے کی تحقیقات کے حق میں دو سو اکس مخالفت میں دو سو بارہ ووٹ پڑے ایوان میں ریپبلیکنز تحقیقات کی منظوری پر خوش ڈیموکریٹکس بینچز پر خاموشی چھائے رکھی ریپورٹ کے مطابق ریپبلیکن صدر بائیڈن کے بیٹے کو کاروباری فائدہ پہنچانے کے الزام پر مواقصہ چاہتے ہیں چیئرمن کمیٹی کہتے ہیں تحقیقات میں وائٹ ہاؤس سے رکاوت کا سامنا ہے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاق عدالتی کاروائی روک دی گئی گواہیاں مکمل ٹرمپ پر دھوکہ دہی مقدمے کا فیصلہ گیارہ جنوری کو سنائے جانے کا امکان دوہزار بیس سیلیکشن پر اثر انداز ہونے سے مطالق مقدمے میں جج نے معاملہ دارہ سماعت سے باہر قرار دے دیا رولنگ دی یہ کیس پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیر سماعت موت کی چھلانگ نوروی کے شہری نے چالس میٹر سے زیادہ کی بلندی سے تھنڈے پانی میں چھلانگ لگا کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر دیا اور ہالی ورڈ فلم سیبل بار کا ٹریلر جاری فلم آئندہ سال چھبیس چنوری کو ریلیز کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے